ہیلو اسلام علیکم مائی لیٹل فرنڈز آج ہمارا ٹاپک ہے ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی آر ورڈز دیٹل آس مور اباؤوٹا تھنگ دیڈسکرائیب دا کوالٹی آف سام تھنگ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کسی چیز کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں یہ کسی چیز کی خصوصیت بیان کرتے ہیں لک آپ کو سکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیں it is a elephant یہ ایک ہاتھی ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے a big elephant آپ میرے ساتھ دھرائیں a big elephant تو big جو ہے یہ ہاتھی کی elephant کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے look at this little chap یہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا rabbit ہے اور rabbit کی جو فر ہے وہ white بھی ہے اور اگر آپ اسے ہاتھ میں لگائیں تو it is soft تو white soft fur جو ہے یہ اس کی خصوصیت ہے یہ کیا ہے مزے مزے کی یمی آپ کھاتے بھی ہیں یہ ہے آئس کریم تو آئس کریم کی کون سی دو خصوصیات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں ایک تو یہ کہ آئس کریم is cold آئس کریم تھنڈی ہوتی ہے اور دوسری آئس کریم میٹھی ہوتی ہے تو میٹھا پن اور تھنڈا ہونا جو ہے آئس کریم کی خصوصیات ہیں پھر آپ کو رات کو سوتے ہوئے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہیں تو وہ تکیہ اچھا لگتا ہے جو soft ہو جو آپ کے سر کو سکون دے تو ہم soft pillow کہیں گے soft جو ہے وہ pillow کی خصوصیت ہے اسی طرح اب ہم آگے چلتے ہیں یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو trees یہ کیسے trees ہیں they are very tall درخت جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں تو یہ جو ہے tall trees tall trees جو ہیں ان میں tall درختوں کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ یہ بہت لمبے درخت ہیں یہ کیا ہے tiger tiger جو ہے اس کی کیا سب سے خصوصیت ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ کتنا strong ہے ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ ہمیں یہ پھاڑ نہ کھائے تو strong tiger strong جو ہے tiger کی خصوصیت ہے اس کا adjective of quality ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا big اور white soft fur تو big اور white اور soft یہ دونوں adjectives of quality ہیں اسی طرح cold and sweet and soft یہ بھی words ہیں جو کہ quality کے لیے use کیے جاتے ہیں اسی طرح tall and strong یہ بھی words ہیں جو adjectives of quality کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے he is a nice girl تو اس میں nice جو ہے وہ رڑکی کی خصوصیت ہے تو nice جو ہے یہ word of quality ہے حسن is a good boy تو good boy جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے وہ اچھے کھیل کھیلتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ دیکھیں ہرا is an intelligent woman تو ہرا جو ہے وہ intelligent ہے intelligent اس کی خصوصیت ہے scientist جو ہوتے ہیں وہ intelligent ہوتے ہیں hospital is neat and clean تو آپ دیکھیں کہ hospital کی neatness اور cleanliness cranliness کو بیان کیا ہو ہے تو neat and clean are words of quality امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو